فیرون کے دربار میں ایک عورت کو لائے گیا مسند احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 2821 اصل میں کیا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گیا تو خوشبو سوہنے کو ملی وہ کہا ما حاضی راہیہ طیبہ یہ بہترین خوشبو کیا ہے وہ کہا حاضی ما شتتو ابنت فیرون و اولادہ یہ فیرون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے بولا ایسا کیسا کیوں ایسا اتنا بڑا ہی نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فیرون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگی کر رہی تھی تو کنگی جیسے ہی نیچے گری اس نوکرانی نے کہا اللہ تو فیرون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراج میرے اببہ کیا بولے نہیں جو میرا رب اور تیرے باپ کا بھی رب ہے اللہ فیرون کی بیٹی نے کہا میں اپنے اببہ کو بول دوں گی بولے ہاں بول دو فیرون نے بلایا اس نوکرانی کو اور کہا تمہارا رب کون ہے تو کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے اب غور کیجئے ایک نوکرانی کا ایمان کتنا مضبوط تھا اور آج ہماری کتنی بہنیاں ایسی ہیں پڑھنے والی ان کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ وہ ایمان چھوڑ چھوڑ کا دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے شادی کر رہی ہے کس کے لیے موٹر سائیکل پر گھومے گی گاڑی میں گھومے گی ہوتیل میں کھائے گی تو فیرون نے کہا معلوم ہے کیا ہوگا اس عورت نے کہا کیا ہوگا جو ہوگا وہ ہوگا اس کے بعد تیل گرم آیا گیا چاندی کے یا پیتل کے برتن میں تیل گرم آیا گیا اس نوکرانی کے بعد بہت سارے بچے تھے تو فیرون نے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے آج بھی آخری خواہش ہماری اور آپ کی کیا رہتی روح نکلتے وقت بھی کسی کو ماف نہیں کر دے گربائیوں ماف کرنا ستی اپنی لائف میں تو آخری خواہش کیا تھی کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں ڈال دینا بس میری آخری خواہش یہی ہے ایک ایک کر کے جب ڈالا جا رہا ہے اب آخری بچہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے ماں اور بچے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے آج کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو برا والا بولتے ہیں میری ماں نے کچھ نہیں کیا میرے بابا نے کچھ نہیں کیا یاد رکھئے گا باپ دھوپ میں جلتا ہے ماں چولے پا جلتی ہے تب اولاد پلتی ہے اتنا آرام سے پل جائی اور آدمی تو ہمیشہ بدھو ہے جب بچہ رہتا تو ماں باپ بولتے ہیں اس کے پاس عقل نہیں ہے جب شادی ہو جاتی تو بیوی بولتی ہے کہاں سے بدھو کے گھر شادی ہو گئی کہاں سے بابا نے ممی نہیں لگا دیا اور جب بچے والے ہو جاتے تو بچے لوگ بولتے ہیں ابا کے پاس عقل نہیں ہے کھسک گئی ہے تو کب عقل آگی ہے آدمی ہمیشہ اسے رہتا سیکھتے رہتا یہ مسئلہ ہے تو کیا ہوا ماں کا مقام و مرتبہ اب اس بچے کو لے کر کیسے کودے تیل میں تو اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امہ اختہمی فائن عذاب الدنیا اہونو من عذاب الاخرہ امی جان دنیا کا عذاب آخرت کے مقابل میں بہت ہلکا ہے تو مجھے لے کر تیل میں کود جا فقتہ مت پھر وہ لے کر تیل میں کود گئے اس سے پتا یہ چلا وقت کا فیرون آج بھی آواز دے رہا ہے وقت کا فیرون جان تو لے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتا اس فیرون نے بھی جان تو لے لی لیکن ایمان نہیں لے سکا تو آج بھی دیکھی گا کچھ لوگ ہیں جن کو نشا ہے طاقت کا نشا ہے دولت کا نشا ہے حکومت کا نشا ہے پیسے کا نشا ہے علم کا نشا ہے خوبصورتی کا نشا ہے جس کو ناچور کر دیتے ہیں اور یاد رکھئے گا رہا تندوری نے کہا تھا جو آج صاحبیں مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبیں مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑیے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑیے موسیقی